السلام علیکم مزیدار لاہوری کالی مرچ والے چنے کی ریسپی آج میں شیئر کروں گی تو یہ کمرشل ریسپی ایسے بنائیں گے کہ اس سے آپ کے چنے نہ تو ٹوٹیں گے اور نہ ہی ان کا چھلکہ اترے گا اور ٹیسٹ بلکل بازار ویلا ملے گا بہت ہی کم مسالوں سے اس کو بنائیں گے چلی آئیے اس کو ہم بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے یہ میں نے پریشر ککر لیا ہے اس میں میں نے آدھا کلو چنے تھے جو میں نے بھگو دیئے تھے رات کو وہ میں نے اس میں ایڈ کر دیئے ہیں ان کو دو سے تین مطبع واش کیا تاکہ اس میں مٹی اور ڈسٹ وغیرہ بلکل ساری رموو ہو جائے دو میڈیم سائز کے اونین جن کو رفلی چوب کر لیا تھا وہ ایڈ کریں گے ون لیٹر کے قریب پانی میں نے اس میں ایڈ کیا ہے اور ٹو ٹری ٹیبو سپون نمک اس میں میں نے ڈال کے پریشر ککر کو میں نے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے اس کو اب ہم بند کر دیں گے پندرہ سے بیس منٹ کے بعد دیکھیں میں نے اس کو اوپن کیا تو ہمارے چنے جو تھے وہ اچھے سے بوائل ہو چکے تھے یہ دیکھیں اور بہت زیادہ سوفٹ ہو چکے تھے ابھی ہم ایک مسالہ تیار کریں گے اس کے لیے اب ہم اپنی گریوی تیار کریں گے اس کے لیے یہ بوائل آلو لیا ہے میں نے اس کو ہم اچھے سے گریٹر کر لیں گے اس سے ہماری گریوی بہت اچھی اور مزیدار بنے گی ون کپ میں نے کوکنگ آئل لیا اب اس میں ہم اس کو اچھے سے فرائی کریں گے تین ٹوماتر کا پیسٹ ڈالیں گے بلیک پیپر اس میں میں نے ایڈ کی ہے تھری ٹیبو سپون کے قریب کیونکہ ہم اس میں ریڈ چلی استعمال نہیں کریں گے ون پینچ میں نے اس میں ٹرمہرک یوز کی اور ایک ٹیبو سپون یا کوڈنگ ٹو ٹیسٹ آپ اس کے سالٹ ڈالیں کیونکہ ہم نے پہلے بھی چنے میں سالٹ ڈال کے اس کو بوائل کیا تھا اس کے اچھی سی بھونائی کرنے کے بعد اس میں یہ دیکھیں میں نے میتھی ڈالی ہے اور پھر اس کے بعد یہ گرین چلی ڈال رہی ہوں اور ہم اس کو اچھے سے اس کی بھونائی کریں گے چھے سے سات منٹ ہم اس کے اچھے سے بھونائی کریں گے تاکہ اس کے اندر جو پانی ہے وہ ڈرائی ہو جائے اور کناروں پہ دیکھیں یہ آئل آنا سٹارٹ ہو جائے گا دین اس میں میں نے یہ پانی جو چنے بوائل کیے تھے ان کا بچ گیا تھا وہ اس میں ایڈ کر دیں گے تاکہ گریوی کے ساتھ تھوڑا سا شوربہ بھی بنیں اور چنے کا اوریجنل ٹیسٹ بھی آئے بلیک پیپر میں نے ون ٹیبو سپون اگین ڈالی ہے تاکہ ہم جب اس کو کھائیں تو اس کا فلیور جو بلیک پیپر کا ہے وہ ہمیں فیل ہو اب دیکھیں ہمارے کتنے مزے دار لاہوری کالی میچ والی چنے جو ہیں وہ ریڈی ہو چکے ہیں اب ہم اس کو بوائل ایک کے ساتھ سرف کریں گے جو کہ بہت مزے کے لگتے ہیں دیکھنے میں بھی آپ دیکھیں کتنے مزے کے لگ رہے ہیں تینکیو فار وچنگ